اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ٹیک ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے کائمز او ٹائپس او ناؤن کے بارے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ٹائپس او ناؤن کے بارے میں یعنی ناؤن کے کتنے اقسام ہوتے ہیں اور انہیں ہم کیسے سیکھتے ہیں یعنی چلے سیکھتے ہیں ابھی ٹائپس او ناؤن یعنی ناؤن کے سیون میجر ٹائپس ہے یعنی سات اہم اقسام ہے کسی عام شخص کے نام کو یا جگہ کے نام کو یا چیز کے نام کو نام کو ہم کیا کہتے ہیں کامن ناؤن کے تھے مثال کے دور پر علی کوئیٹا اور سکول کامن ناؤن ابھی پروپر ناؤن کسی خاص شخص کے نام کو ہم کیا کہتے ہیں ہیں پروپر ناؤن which means پروپر ناؤن is the name of پروپر پرسن پروپر پلیس and پروپر تین For example now proper noun is علامہ اقبال علامہ اقبال اسلام آباد ان آرمی پبلک سکول یعنی پہلے سکول خالی عام تھا عام سکول تھا قومان ابھی یہ خاص ہوا پروپر ارنی پبلک سکول کوئی تھا عام تھا ابھی اسلام آباد کے سارے پاکستان تک لہکومت ہے تو یہ ہمارے لئے ایک خاص مقام ہے ابھی علیکیات ہمارے لئے عام تھا ابھی علامہ ایک بار ہمارے لئے خاص ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پروپر ناؤں اس کے بعد کمپاؤنڈ ناؤں مکسچر اف ٹو ناؤں اس کال کمپاؤنڈ ناؤں یعنی دو ناؤں کا جو مکسچر ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہیں گے کمپاؤنڈ ناؤں for example sun shine sun sit the next is water tank یعنی یہ کہ کمپاؤنڈ ناؤں ہے آپ نے دو ناؤں ملائے ہیں اوکی تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کمپاؤنڈ ناؤں اس کے بعد ہے material ناؤں the nouns which we can see and touch وہ ناؤں جن کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور touch بھی کر سکتے ہیں وہ کیا کہناتے ہیں material ناؤں مثال کے طور پر white board white board کو میں دیکھ بھی سکتا ہوں اور چوب بھی سکتا ہوں تو یہ کیا کہناتے ہیں material ناؤں اس کے بعد ہے abstract noun those nouns which we cannot see and touch یعنی وہ nouns جنھیں ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چوب سکتے ہیں just we feel صرف ہم دل میں محسوس کرتے ہیں سکتے rheimiz rondنان ected ناؤں ناؤں جمل ناؤں 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 که Magyar I سکتے ہیں نا چو سکتے ہیں صرف ہم نحسوس کرتے ہیں تو ان ناؤن کے لیے ہم ابسٹرائٹ ناؤن ان کو کہتے ہیں اس کے بعد کانٹیبل ناؤنز وہ ناؤنز جنہیں ہم گن سکتے ہیں دوس ناؤنز وچھ وی کم کاؤنٹ آر کا ہر کارٹ کانٹیبل ناؤنز وہ کانٹیبل ناؤنز کہلاتے ہیں مثال کے طور پر ابھی بکس بکس کو ہم گن سکتے ہیں اور ان کوئنٹیبل ناؤنز مو ناؤنز یعنی وہ اسم جنہیں ہم نہیں گن سکتے جو لا محدود ہو جو گننے کے قابل نہیں ہو سوئے ہم کیا کہتے ہیں ان کوئنٹیبل ناؤنز مثال کے طور پر یوگرٹ یوگرٹ مینز دہی یعنی بک کو ہم ایک ایک کر کے گن سکتے ہیں کہ یہ ایک بک یہ دو بک یہ تین بک یہ چار بک ناؤنز یعنی ہم ایک ایک کر کے گن سکتے ہیں لیکن ہم دہی کو گن سکتے ہیں کہ یہ ایک ہے یہ دو ہے یہ تین ہے نہیں گن سکتے تو یہ کیا ہوا ان کوئنٹیبل یہ کاؤنٹیبل ناؤنز ان کوئنٹیبل وہ ناؤنز جنہیں ہم نہیں گن سکتے اور کاؤنٹیبل وہ جنہیں ہم گن سکتے ہیں امید ہے آپ سب کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائنک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکی